موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی ایک اور ویڈیو لے کے آگئی ہوں میں آپ لوگ کے لئے اور سب سے پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ کچھ ایک دو لوگ ہیں جن کو بہت اعتراض ہو رہا ہے کہ بھئی میں یہ ریکارڈڈ ویڈیوز ڈال رہی ہوں اور اس طرح سے تو سب سے پہلی بات کہ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں اور بکواس شروع کر دیتے ہیں اور میرے جو ویورز ہیں نا جو ریگولر ویورز ہیں بہت اچھے ہیں الحمدللہ تو میں انہی کے لئے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں اور ویڈیو اتنے لیٹ کیوں اپلوڈ ہو رہی ہے اس کا ریزن بھی میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں تو اسی لئے میں کہتی ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو بات پتا ہو تو بات پتا ہوگی تو بکواس شاید نہ کریں خیر مجھے ایسے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں اسی لئے بتا رہی ہوں کہ میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں انہی لوگوں کے لئے ہوتی ہیں جو میرے ریگولر ویڈیوز ہیں جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں میری ویڈیوز کو بہت پسند کرتے ہیں تو اس لئے مجھے فضول لوگوں کی باتوں سے فرق پڑتا نہیں ہے اور یہ میری ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں اور لیٹ کیوں اپلوڈ ہو رہے ہیں یہ ریزن بھی میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بہت دفعہ بتا دیا اس لئے بار بار بتا کے میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی تو یہاں پہ دیکھیں جی ایک اور دن ہے یہ اور ہم لوگ جا رہے تھے مجلس میں اور دیکھیں آپ لوگ کتنا پیارا سا یہ موسم ہو رہا تھا اور بہت ہی مزید کہ ہوا بھی چل رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی مطلب ہلکی سی پھوار تھی تو اس لئے ہم لوگوں نے سوچا کہ مطلب نہیں جاتے ہیں نا کیونکہ بھیگتے ہوئے جائیں گے لیکن وہ اتنی پیاری سی پھوار تھی تو ہم لوگ نکل گئے مجلس میں جانے کے لئے لیکن جب ہم لوگ امام بارگا تک پہنچے ہیں پہنچے ہیں نا تو اتنی تیز بارش ہو گئی تھی کہ ہم لوگ بھیگتے ہی رہے وہاں کھڑے ہو کے اور مجلس بھی نہیں سن سکے کیونکہ امام بارگا میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے اس گیٹ سے باہر ہے جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی دکھایا ہے لیفٹ پہ امام بارگا ہے تو بلکل جائیں نا ہم لوگ بھیگتے ہوئی وہاں تک پہنچے ہیں کیونکہ تیز ہو گئی تھی اگدم تیز ہوئی تھی بارشوں اور یہ شروعات تھی بارشوں کی اس کے بعد تو جو سیلاب آیا ہے کالونی میں اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھئے گا لیکن یہ جو تھا نا یہ بہت ہی پیارا سا موسم تھا تو اسی لئے پھر میں شوٹ کرتی بھی جاری تھی لیکن دیکھ لیں ابھی تیز ہونی شروع ہو گئی ہے تو پھر میں نے اپنا موبائل رکھ لیا تھا اور یہ ہم لوگا مجلس سے واپس آگئے اور یہ دیکھیں یہ حال ہو رہا تھا ہم لوگ مجلس نہیں سن سکے بلکل بس کھڑے رہے ہیں وہاں پہ کیونکہ اتنی تیز ہو گئی تھی بارش کہ ٹپک رہا تھا سب عورتیں جو باہر بیٹھی تھی وہ بھی بھیگ رہی تھی جو اندر روم میں تھی وہ تو بلکل سیفتی لیں جو باہر تھی وہ بھیگ رہی تھی تو ہم لوگ بھی بس ایک جگہ کھڑے ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئے تو میں بھائی کے ہی چلی گئی تھی میں نے لاس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ میرا دوسرا گھر ہے سمجھیں تو ہم بچپن سے یہی رہی ہوں تو بس ہم ساتھی مجلس میں جا رہے تھے اور آ رہے تھے تو بس اس کے بعد شام ہو گئی تھی اور شام میں تھا جلوس کالونی میں جلوس ہوتا ہے تو بس یہ کہ ہماری طرف آ گیا تھا جلوس تو پھر میں نے آپ لوگ کے لئے شوٹ کر لیا بہت زیادہ تو نہیں کیا لیکن ہاں جو زیارتیں وغیرہ بھی گزریں گی وہ آپ لوگ دیکھیں تو ہر سال اسی طرح سے ہوتا ہے لیکن میں آپ لوگ کے ساتھ فرس ٹائم میں یہ سب شیئر کر رہے ہوں لاسٹ یئر نہیں کر سکی تھی میں لیکن اس بار میں نے شوٹ کیا تاکہ جو میرے ویوورز ہیں اور مجھے الگ الگ جگہ سے دیکھتے ہیں صرف ایک جگہ کے لوگ مجھے نہیں دیکھتے ہیں بہت الگ الگ کنٹریز سے بھی مجھے لوگ دیکھتے ہیں تو ان سب کے لئے ہوتی ہیں میری ویڈیوز اور جن کو نہیں دیکھنی وہ نہ دیکھیں جن کو باتیں کرنی ہوں اور وہ بہت زیادہ نہیں ہیں ایک دو لوگ ہیں جن کا مجھے پرسنلی پتا چلا ہے کومنٹس نہیں پرسنلی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے اوپر بکواس کر سکتا ہے تو اسی لئے میں کوئی اہمیت نہیں دیتی تو یہاں پہ دیکھیں یہ جلوس گزر رہا تھا اور آپ لوگ بھی زیارت کر لیں جو 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 کرنا چاہتے ہیں ان سے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ سب کا اپنا ریلیجن ہوتا ہے سب کا اپنا ایک ویلیو ہوتی ہے تو کسی کو بھی ہم فورس نہیں کر سکتے لیکن جو بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ زیارت کریں یہاں پہ دیکھ لیں یہ بہت خوبصورت سی ہے یہ جو بھی کشتی گزری ہے اتنی اچھی بنائی ہوئی تھی اتنا اچھا لگ رہا تھا دیکھ کے اور پانی آپ لوگ دیکھ لیں گلی میں کتنا کھڑا ہوا ہے بارش ہو رہی تھی بہت تیز ہوئی تھی بارش تو پانی کھڑا ہوا تھا بہت زیادہ لیکن یہ مجلس ماتم جلوس یہ تو رکی نہیں سکتے کبھی بھی نہیں رکیا اور نہ آگے کبھی رکیں گے انشاءاللہ تو بس دیکھ لیں جلوس رواں دعوا ہے یہاں پہ اور میں چاہ رہی تھی کہ میں یہاں پہ نا ایک نوحہ لگا دوں لیکن ایس یوجول میں بتا چکی ہوں کہ کوپی رائٹ آ جاتا ہے فوراں آتا ہے مطلب آپ لگا دیں کوئی بھی ہلکی سی بھی آواز آ رہی ہوگی تو کوپی رائٹ کلیم آ جائے گا تو یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے اور اس میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے اور میوزک کا تو خیر سوال ہی نہیں ہے تو اسی لئے پھر میں نے سوچا کہ میں وائس آوری کر دیتی ہوں یہاں پہ بھی اور دیکھ لیں یہ علم گزر رہے ہیں اور بہت زیادہ زیارتیں تھیں میں نے سارا شوٹ نہیں کیا بس جو مین منز زیارتیں تھیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جھولا وہ بھی ہم شبی بناتے ہیں شہزادہ علیہ ازگر کا جھولا ہوتا ہے تو اس کی شبی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اتنا خوبصورت پورا مجوسی پہ بنا ہوا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے ابھی آپ لوگ دیکھئے گا قریب سے دکھاؤں گی میں اور یہ دیکھ لیں ابھی علم گزر رہے ہیں سارے اور اسی طرح سے ساری زیارتیں آتی ہیں تو گلی میں پانی تھا ورنہ یہ جو ہے نا آئیں تھیں زیارتیں لیکن ساری اندر نہیں آئیں کیونکہ ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ کافی سوفٹ ہو جاتی ہے نا کیچڑ بھی بن جاتی ہے ابھی پانی اتنا کھڑا ہوا ہے تو یہ کہ پاک بھی نہیں ہوتا تو یہ ساری زیارتیں جو ہے وہ تو ظاہر پاک ہیں تو اس لئے ہم لوگ خود بھی آوائٹ کر رہے تھے کہ گلی میں نہ آئیں لیکن ایک دو زیارتیں تھیں جو کہ آ گئی تھی گلی میں تو پھر ہم لوگوں کی وجہ سے کیونکہ ہم لوگوں کو زیارت کرنی ہوتی ہے اور وہاں دیکھ لیں اتنا رش ہے اتنا مجمع ہوتا ہے تو ہم لوگ آگے تو نہیں جاتے ہیں یہ کچھ عورتیں کھڑی ہیں فٹ پات پہ لیکن ہم لوگ نہیں جاتے ہیں ہم لوگ اپنے گھر سے ہی کرتے ہیں زیارت تو یہ دیکھ لیں گزر رہی ہیں زیارتیں اور یہ تابوت تھا یہ بھی آ گیا تھا گلی میں اس کی بھی ہم نے زیارت کی اور اب دیکھ لیں یہ جھولا آ رہا ہے پورا مجوسی پہ بنا ہوا ہے وہ جو ہوتا ہے نا جس کی جلری وغیرہ بنتی ہے اس کو کہتے ہیں مجوسی تو اس پہ بنا ہوا ہے جو آرٹیفیشل جلری ہوتی ہے نا اس کا یہ پورا بنا ہوا ہے ابھی قریب سے بھی میں دکھاتی ہوں آپ لوگ کو یہ دیکھیں بہت خوبصورت تو آپ لوگ بھی زیارت کر لیں اس کی میرے ساتھ یہ دیکھیں یہ اب اس کا لک چیک کریں آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور جو بھی آپ لوگ کے دل میں دعا ہے وہ مانگ لیں تو بس ہم لوگ زیارت کر رہے تھے یہاں پہ اور یہ کہ پھر ڈر بھی لگ رہا تھا جب یہ زیارتیں گلی میں آ رہی تھیں نا تو بس یہ تھا کہ صحیح سے آ جائیں اور واپس چلی جائیں کیونکہ بہت زیادہ گلی کا برا حال ہو رہا تھا پانی اتنا بھر گیا تھا لیکن وہی بات ہے کہ توفان ہو کچھ بھی ہو یہ سب تو نہیں رک سکتا نہ مجلس نہ ماتم نہ جلوس سب کچھ ہوا ماشاءاللہ سے سب اسی طرح سے ہوا جیسے ہوتا ہے ہر سال اور دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے لیکن ان لڑکوں کی ان مردوں کی حمد ہے جنہوں نے جلوس کو رواں دواں رکھا اور کچھ بھی نہیں رکا تو بس یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جلوس ہے نا یہ امام بارگاہ جائے گا اور اس کے بعد مجلس شروع ہوتی ہے تو میں بھی امام بارگاہ کا دکھاتے ہوں ہوں میں ہے وہ زخمی ہے فوج یہ اسے کہ خون کی پیاسی ہے تیر سینے کے جو لہو ہے تیر سینے کے جو لہو ہے تیر سینے کے جو لہو ہے تو خوشب اس کی ہے وہ یقین یہ پہنے پر مغام نہیں ہے یہاں سے گزرا ہے میرے کبھرے شوکنی میں تیر سینے کے جو لہو ہے